بسم اللہ الرحمن الرحیم شو بیس سے ہے میرا تعلق میڈیا سے ہے میرا تعلق میڈیا سے ہے تو سوچا کیوں نا میں بھی اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لوں تو ناظرین چلتے ہیں پہلی خبر پر سپریم کورٹ کی سلانہ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے جس میں پورے سال کی کار کر دی گئی کتنے کیسز آئے کتنے کیسز مقدمات کا جو ہے وہ نمٹایا گیا اور کتنے کے مقدمات جو ہے وہ بکایا ہے تو اس میں وہ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے یہ سلانہ رپورٹ دو فروری دو ہزار بائیس سے یکم فروری دو ہزار تیس تک کی ہے جسے بائیس ہزار آٹھ سو ترتالیس مقدمات جو ہیں وہ نمٹائے گئے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بنے والے بنچز نے دو سو ترتالیس دنوں میں آٹھ سات سو چھنویں مقدمات جو ہیں نمٹائے ہیں اچھا دوسرے نمبر پہ جسٹس اجازو الحسن صاحب نے دو سو سنتالیس دنوں میں چار دار چھسو چونسٹھ مقدمات نمٹائے ہیں تیسے نمبر پہ جسٹس تارک مصور صاحب نے ایک سٹھنجہ دنوں میں تین ہزار ایک سو چھبیس مقدمات جو ہیں وہ نمٹائے ہیں چوتھے اور آخر نمبر پہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے ایک سو اٹھاسی دنوں میں ایک ہزار تین سو تیس مقدمات نمٹائے ہیں یہ ہے جی ایک سال کی رپورٹ سپریم کورٹ کی باقی آپ کو دن اندازہ لگا لیں کہ ہماری کورٹ پر کتنا بوجھ ہے اور ہمارے محترم عزت ماد ججز جو ہیں وہ کتنی محنت اور کتنا کام کرتے ہیں اب آتے ہم اپنی سیاسی خبروں کی طرف کیونکہ سیاسی خبروں سے تو ہم بچ نہیں سکتے اب آتے ہیں ملکی سیاست کی کچھ خاص خبروں کی طرف اچھا نظر میں اپنے وی لوگ میں صرف خاص خبریں دیا کروں گا اپنا اپنی بات میں بہت کم شامل کروں گا اپنا تجزیہ بہت کم شامل کروں گا وہی کوئی خاص بات ہوگی تب ادر وائز مجھے لمبی لمبی تقریریں مجھے لمبے لمبے بیلک بازی کرنے کا وہ نہیں ہوگا میں کوشی کروں گا آپ کو کوئی پوائنٹ خبر دے سکویں اور وہ خبر ہو اور خبر سے بھی خبر ہو مزہ ایک تو خبر ہوتی نا اس خبر کی اصل خبر آپ کو دے سکویں میں آپ سے بات کرنا تھا کہ آپ چلتے ہیں اپنے سیاسی خبروں کی طرف تو اس کو پی ڈی ایم کی پارٹی ہے جو ہے اور خاص طور پر نون لیگ پیو پارٹی جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان دونوں کی کوشش یہ ہے کہ دوبارہ سے پھر سکتدار میں یہ لوگ آئے اور اسی سلسلے میں وہ انہوں نے ایک میٹنگ کی جو کہ سب جانتے ہیں کہ یو ای میں ان سب نے مل کر عرفیام میں جیسے کہتے ہیں کہ بندر بانٹ کی گئی اب وہ ہوئی کے نہیں ہوئی یہ اللہ جانتا ہے تو اس سلسلے میں یہ سب لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس سلسلے میں میاں نوازری جو ہیں وہ یو ای سے سعودی رب چلے گئے ہیں اور مریم صاحبہ بھی جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ بھی سعودی رب چلے گئی ہیں اور زرداری صاحب جو ہے وہ یو ای سے آگے ہیں پاکستان اور بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب جو ہے وہ چلے گئے ہیں آہ پاکستان سے امریکہ نظر مجھے ایک بات سمجھنی آتی ہمارے ملک میں ٹھیک ہے ہمارے برادر ملک ہیں ہمارے یہ میں اپنی ایک بات کروں میں سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک جو سعودی رب ہے وہ ہمارا اسلامی برادر ملک ہے ہمارا بڑا بھائی بھی ہے ہماری اس نے بہت سارے معاملات میں اور بہت دفعہ مدد کی اور بھی ریسنٹ بھی انہوں نے مدد کیا ایم ایم ایف کے کرزے کے بعد اسی طرح سے یو ای کا انفلنس بھی پاکستان میں ہے اور جو یہاں پہ زبان زدہ عام ہے کہ یو ای کا جو تعلق زیادہ ہے وہ زرداری صاحب سے ہے اسی طرح سے سعودی رب کا جو تعلق ہے وہ نواز شریف صاحب سے ہے اور بلاول صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے ہیں تو جو بائیڈن اور زرداری صاحب بھی کافی قریب ہیں تو جب میں ان باتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے ایک بات کی حیرت ہو رہی ہے الیکشن پاکستان میں ہونے ہے عوام پاکستان میں ہے ووٹ پاکستان میں ڈلنے ہیں یہ لوگ باہر کیا کر رہے ہیں بس ایسی ایک سوال آئے تھا میرے ذہن میں تو بس جس میں سوچا آپ سے پوچھ لیں بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب جہاں وہ سوڈی رب میں ہے آپ جانتے ہیں کہ نائنٹی نائنٹی نائن میں جب پرویز مشریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو ٹیارہ کی کیس میں سزا سمی تھی تو تب بھی سوڈی رب کے کہنے کے اپر ہی ان کو ایک ڈیل ہوئی وہ جس کو ایک ماہدہ بھی کہا جاتا ہے اس کے تحت پھر وہ یہاں سے ملک سے باہر چلے گئے اور جب ملک سے باہر گئے تو پہلے انہوں نے ڈنائے کیا اور پھر خیر یہ ماضی کا ہے اور لوگ اس کو پہلا این آر او بھی کہتے ہیں اور عمران خان صاحب تو اکثر جو ہے وہ پرویز مشریف صاحب پہ جو سب سے بڑا الزام لگاتے ہیں وہ اس این آر او کا ہی لگاتے ہیں تو وہ این آر او سعودی رب کے کہنے پہ لیا گیا مبینہ نطور پہ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی خبر پر بلاول صاحب ہمارے وزیر خارج ہیں بلاول صاحب گئے ہوئے امریکہ اور اسی حصنا میں سویس کے وزیر خارج پاکستان تشریف لے کے اور حیرت کی بات ہے کہ سویس کے وزیر خارج پاکستان اور ہمارے وزیر خارج جو وہ آلڈی امریکہ گئے ہوئے تو یہ میری خبر نہیں ہے یہ عمر چیما صاحب نے اس کو کیا ہے اس خبر کو تو ان کا کہنا ہے کہ نہ تو ان سے وزیر خارج ملے کیونکہ وہ تو یہاں پہ تھے ہی نہیں لیکن نہ ہی وزیر مملکت ملی ہین آر اربانی خر چلے ایک بات ہے کہ بلاول صاحب تو امریکہ گئے ہوئے ہیں اور وہ بھاگ دور کر رہے ہیں اپنے معاملات کے لیے لیکن ہین آربانی خر کہاں تھی یہ سوچنے والا سوال ہے اگر وہ بھی نہیں مل سکیں تو پھر پتہ نہیں وہ تین دن کا دورہ کر کے سویس کے جو وزیر خارج ہیں وہ آئے تھے وہ تین دن کا دورہ کر کے کیسے آئے کب آئے کہاں آئے کس سے ملے کیا بات ہوئی کوئی خبر نہیں چلنجی نہیں ہے تو کوئی بارال یہ میری رپورٹ نہیں ہے یہ بابر چیما صاحب کی رپورٹ ہے آئے ایم ایف نے اپنا تین ارب کا سٹینڈ وی پوراں جو ہے وہ جاری کر دیا ہے لیکن اس اپروول کے ساتھ جو ایم ایف نے شرطیں دھرائیں ہیں وہ کافی لار لیں ہیں میں تو ان شرطوں کو سن کر ران ہوا ان میں سے کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں حیران تھا کہ یہ صرف ایک ارب ڈالر کے لیے اتنی تغد ہو کی گئی باقی یہ دو ارب ڈالر تو نہیں مل رہے اس کے لیے تو ان کے الگ شرائط ہیں پاکستان کو سخت مانیٹری پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے مانیٹری پالیسی نمبر دو ادارہ جاتی اور توانائی کے شعبے میں اسلحات نہ گزیر ہیں یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ان شعبوں میں اسلحات تو کیا انقلابی اقدامات کے ضرورت ہے پاکستان کو تیہ شدہ پالیسی پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا مطلب کہ تیہ شدہ نمبر چاہے کرس پروگرام کرنا ہے پاکستان کو اہداف پر عمل درامت کرنا ہوگا کون سے اہداف ہے کون سی تیہ شدہ پالیسی ہیں مثلا پالیسی بھی آئی ٹھنگ کہ آئی ایم ایف نے ہمیں تیہ کر کے دی ہیں کہ لو بھائی یہ تیہ کر دی ہیں اب یہ تم لے لو تو اس کے بعد کس پروگرام کرتا ہے پاکستان کو اہداف پر عمل درامت کرنا ہوگا اہداف بھی دیئے گئے ہیں اب آخر میں ایک خاص بات جو مجھے بڑی الارمنگ لگی اور بڑی حران کن تھی کہہ یہ میں میں بھی جو بات کہی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ان سیاست دانوں اور پی ڈی ایم کی اکومت کو پسند آئی ہوگی اگر پسند نہیں ہوتی تو خیر یہ مائدہ بھی نہ ہوتا لیکن آئی ہوگی تو اس لیے تو اس کو آہ پرسو کر لیا گیا اور وہ یہ ہے کہ اگلی قسط کرز کی ایک اشارہ آٹھ ارب ڈالر نومبر اور فرمے دوبارہ جی نازن دوبارہ جائزوں کے بار شوڈیول ہوگی یہ وہ بات ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید شاید مطلب شاید پاکستان میں الیکشن ہو جائے شاید اس میں ایک یہ بات بھی ہو کہ پاکستان میں الیکشن ہونا ضروری ہے اکتوبر میں نومبر میں الیکشن ہو جائے لیکن یہ شاید ہے باقی اللہ کی اللہ جانے آہ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی اور آج کی اہم خبر کی طرف جیسے کہ آپ جانتے ہیں گلگل قسطان میں آج وزیراعلا کا انتخاب تھا اس بتیس کے ایوان میں پی ٹی آئی کی انیس سیٹے تھی تین مجلس سے وحدت مسلمین کی سیٹے تھی اسی طرح گلگل بلتستان کے ایوان میں پی پی کی چار نون لک کی تین جے یو آئی ای ایف کی ایک اور ایک شاید اسلامی طریقی ہے ایم سوری کہ میں رون گو تو یہ ایوان پہلے پی ٹی آئی بائیس سیٹوں سے اپنا وزیراعلا خالد خرشید کو بنایا تھا اس ایوان میں پھر یہاں بھی ان کو جالی ڈگری میں ناہل کر دیا گیا ان کی ناہل ہونے کے باوجود یہاں پی ٹی آئی کی ایک سیٹ مجود تھی اور یہ روزلوشن کی طرح یا تھا کہ اب بھی یہاں کا وزیراعلا پی ٹی آئی کی ہوگا پھر کچھ ہوا اور وہ یہ ہوا کہ یہاں پی ٹی آئی کے دو دھڑے بن گئے ایک کو جوید علی منور ہیٹ کر رہے تھے جبکہ دوسرے دھڑے کو گلبرد صاحب ہیٹ کر رہے تھے جبکہ پہلے یہاں پی 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 نے اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا امجا دوسرے ایڈوکیٹ لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ جو کہ میں بھی سن کر رہا ہوا کہ شباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے تو اس لیے انہی کا وزیراعلا ہونا چاہیے گوڈ وزیراعلا صاحب گوڈ فیصلہ مجھے بہت اچھا لگا یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ تھا آپ کا لیکن لیکن مطلب لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی دو دھڑے بنے ہیں اور پھر ایک دھڑے کو نونلیگ اور پی پی سپورٹ کر رہی ہے یہ تھا وہ لیکن یہ تھا وہ لیکن اس کا نتیجہ بھی وہی آنا تھا جو آیا گلبرد صاحب کلگت بلتستان کی پی ٹی آئی کی یہ دو دھڑے بنے تھے جن میں سے ایک کو جوید علی منوور صاحب ہیٹ کر رہے تھے اور دوسرے کو یہ گلبرد صاحب ہیٹ کر رہے تھے اور گلبرد صاحب کو حمایت حاصل ہوئی پی پی اور نونلیگ کی اور وہ آج گلگت بلتستان کے مزریعالہ منتخب ہو گئے ہیں مبارک ہو گلبرد صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو اللہ کرے کہ آپ گلگت بلتستان کی عوام کے لیے دن دھگنی راج چگنی محنت کر کے اور آر دھگنی آر چگنی ترقی دلائیں گلگت بلتستان کی عوام کو اچھا جی ان کے انتخابات میں ایک بڑی ڈرامائی صورتحال ہوئی دو دھڑے تھے اگر گیارہ گیارہ کا دھڑا ہوتا تب بھی تین اگر وہاں سے مجلس مسلمین کیا جاتی ایک دو دھڑا تب بھی حقصیت بن سکتی تھی لیکن ہوا کیا وہاں پہ جادو ہوا جادو یہ ہوا کہ پی ٹی اے کے گیارہ ارکان بائی کارٹ کے نام پر ایوان سے ہی غیب ہوں گئے جو دوسرا دھڑا تھا انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا اور اس لیے گلبر صاحب کا میدان بلکل صاف ہو گیا اور وہ وہاں کے وزریالہ ملتخب ہو گئے اب چلتے ہیں ناظرین اپنی اگلی خبر پر اگلی خبر یہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس تاریخ صاحب نے اسد عمر اور شاہ محمد کرشی صاحب کی نوئی میں کی کیس میں زمانت کنفرم کر دی ہے زمانے زدہ عام ہوا اس فیصلے کے بعد میری کافی سارے جو ہمارے قانون دان ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جس پوائنٹ پر ان کو ان کی زمانت کنفرم ہوئی ہے اس پوائنٹ کا فائدہ عمران خان کو بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے ہوگا کے نہیں ہوگا یہ واللہ علم اللہ جانتا ہے تو وہ یہ تھا بڑا وہ ٹیکنیکل پوائنٹ تھا اور وہ یہ بات تھی کہ جب مخالب وکیل سے پوچھا گیا کہ کیا یہ لوگ نو مہین کے واقعات میں موقع وعددات پر موجود تھے تو اس وکیل صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں لیکن چونکہ جس پر ایسے نہیں چلے گا اور ان کی زمانت کنفرم ہوئی ہے سمپل ڈیٹ اب وہ وہ نہیں تھے وہاں پہ تو ان کی زمانت کنفرم ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ خان پر نو مہین کے والے سے چوالیس مقدمات ہیں ابھی چوالیس مقدمات پر اس فیصلے کا کیا اثر ہوگا ویسے تو کچھ ہلکا باپ شاہماند قریشی اور عصد عمر کی زمانت کو بھی مستقبل قریب کی کسی بڑی تبدیلی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں باقی اللہ کی اللہ جانے جو تبدیلی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں تھوڑا بہت لیکن یہ ہے کہ میرے تھوڑے سے پر جلتے ہیں میں اس طرف نہیں جا رہا ہے تبدیلی کے مطلب کے کافی ایک سے لوگ کہتے ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو پی ٹی اے کی جو قیادت ہے وہ صحب دی جائے یا حسد عمر صاحب کو ان دونوں میں سے وہ جسے پنجابی جیک مسال ہے گی دوہ چیدگاہ آ رہے گی اب دیکھو شاہ محمود قریشی کے نام قرآن نکلتا ہے کہ اسطح عمر کے نام نکلتا ہے اچھنا ہمیں چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف کی کیونکہ میں یہاں آپ کو اپنی پرسنل تقریر جس میں نے شروع میں کہا کہ میں آپ کو کوئی پرسنل تقریر سنانے نہیں آیا کروں گا یا کوئی آپ پر کوئی اپنی سیاست کا یا علم کا کوئی جو ہے وہ اس کو جھارنے نہیں آیا کروں گا نہ ہی میں کوئی زیادہ بہت زیادہ سیاست کو اچھی طرح سے جانتا ہوں میں صرف یہاں پر آپ کو خبر دینے آیا کروں گا بلکہ خبر سے جو خبر نکلتی ہے وہ خبر دینے آیا کروں گا تو امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے میرے اس چینل کو سسکرائب کریں گے پسند کریں گے اور لوگوں کو شیئر کریں گے تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی میں صفائی کا کام شروع کر دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل پرسوں جو ہے وہ پرویس کھٹک صاحب کو پارٹی کی رکنے سے بلکل فارق کر دیا گیا بلکہ پارٹی سے ہی فارق کر دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پرویس کھٹک صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہہ کہتے ہیں اسد کے ساتھ اسد کیسر صاحب کے ساتھ جو ہمارے قومی سمبلی کے سپیکر بھی تھے تو انہوں نے وہاں پر صرف پارٹی ہوتا چھوڑا پارٹی نہیں چھوڑی گی لیکن پارٹی سے نکالا گیا پرویس کھٹک کو اسد عمر کو نہیں چونکہ اسد عمر نے ابھی تک وہ غلطی نہیں کی جو پرویس کھٹک صاحب کر چکے ہیں پرویس کھٹک صاحب نے کے پی کی میں اپنا ایک بڑا دھڑا بنانے کی کوشش کی اپنی ایک بڑی مضبوط جسے گزر دھڑے بازی کرنے کی کوشش کی جس بات کہ عمران خان کو بہت دکھ ہوا اور عمران خان صاحب نے ان کو فوری طور پر اپنی پارٹی رکنے سے فارغ کر دیا پارٹی سے فارغ کر دیا پارٹی رکنے کے ان کی فارغ کر دی گئی اور اب وہ پی ٹی ای کا حصہ نہیں ہے کل رات عمران نی رات گئی قوم سے خطاب کیا دائرہ باب ان کے پاس صرف سوشیل میڈیا ہے صرف سوشل میڈیا کے bank کے ذریعے ہی اپنی قوم سے عوام سے خطاب کرتے ہیں اسی پہ لوگ ان کی بات سنتے ہیں اسی پہ وای ایک وای ایکسس رہ گیا ہے جسے عمران خان اور عوام آپس میں ملتے ہیں تو اس پر انہوں نے جو تقریر کی اور جو باتیں کہیں اس میں انہوں نے بہت ساری خاص باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ دنیا میں میرے لیے دروازے کھلے ہیں میں دنیا میں جہاں جانا چاہوں میں جا سکتا ہوں میرے دروازے کھلے ہیں لیکن میں جاؤں گا نہیں میں الیکٹ ہو کر آیا تھا یہ بات انہوں نے کی خواجہ عاصف کے بیان کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں الیکٹ ہو کر آیا تھا خواجہ عاصف کہتا ہے کہ دو ہزار انیس میں ہی باجوہ کا رابطہ ان سے ہو گیا تھا وہ کہتے ہیں باجوہ کون تھا ان سے رابطہ کریں کہ میں نہیں عمران خان صاحب کہہ رہا الیکٹ ہو کے آئے تھے تو زہر بیت ان کو اس بات کا پتہ چل رہا ہے اور خواجہ عاصف صاحب نے یہ کہا ہے تو اس لیے ان کو اس بات کو شاید دکھ ہوا یا تھوڑا سا ان کو غصہ بھی آیا عمران خان نے کہا کہ آئی ایم ایف کے مہادے میں ساتھ دینے کا فیصلہ ہم نے ملکی مفاد میں کیا میں نے انہیں کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ نہیں کی جبکہ انہوں نے مجھے بلیک میل کرنی کو کوشش کی تھی جب ہم فیٹ اپ کے معاملے میں ان سے ووٹنگ کروانا چاہتے تھے اب جبکہ میرے دس ہزار سے زیادہ کارکنان بھی زیرہ راست ہے تب بھی میں نے اس معاملے کو ملکی وسیطر مفاد میں دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف مہادے کا اندر ان کا ساتھ دیا میں نے کوئی بلیک میلنگ نہیں کی میں چاہتا تو تازر اپنے جو میرے کارکنان گرفتار ہوں کو چھڑانے کی بات کر سکتا تھا لیکن نہیں کی ویسے خان صاحب آپ نے کیوں نہیں کی آپ کو کرنی چاہیے تھی ایسی ساتھی سوال ہے ویسے آپ کو کرنی چاہیے تھی پھر انہوں نے کہا میں آپ کے افتاب سلطان کو اسلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے غیر کونی کام کرنے سے انکار کیا اس کے بعد رہ خاص بات کے عملان خان نے اور یہ کی کہ القادر ٹرس کیس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک سو نبی ملین پونٹ سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں وہ پیسہ میرے پاس تو نہیں ہے اگر حکومت وہ لینا چاہتی ہے تو یوکے میں کیس کریں اور ثابت کریں اور یہ پیسہ مانیلہ ہنڈر کے ذریعے لائے گیا تھا کیس کریں جیتے ہیں اور لے لیں یہ پیسہ سپریم کورٹ سے اس میں میرا کیا پھر انہوں نے ایک بات کی جو شباشری صاحب نے ٹوئیٹ کیا تھا سبائی صاحب کے راسپیکٹرز میں ٹوئیٹ کیا تھا تو اس پر امران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اب یہ مجھ پر آرمی چیف کے قتل کا منصوبہ بھی ڈال رہے ہیں انہوں کا کہنا تھا کہ یہ کرمینل مائن لوگ ہیں یہ کرمینل کی طرح ہی سوچتے ہیں ان سے کوئی خیر کی خبر نہیں نو مائی کو میرا ہوا ہوا مجھے غیر کورٹ نے گرفتار کیا جس کا نوٹر سپریم کورٹ نے لیا اور پھر سب کچھ ریورس ہو گیا مسلوم بھی میں اور آج مجرم بھی میں ایک سو اسی سیزائی کیس کر دی گئے ہیں مجھ پر کسی بھی کیس میں اپیر نہ ہوا یا نہ ہو سکا یا میری زمانت کینسل ہو گئی تو یہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے لیکن میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں یہ عمران خان صاحب نے کہا لیکن میرا ایک سوال ہے خان نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے جب مولانا نے دفعہ ایک سو چوٹالیس کی خلاف ورزی کی تھی تو اسلامباد میں لوگوں نے دیکھا تک ایک امت بجائے ان پر کیس کرنے کی ان کی سہولت کاری کر رہی تھی مولانا نے دفعہ ایک سو چوٹالیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا جلسہ کیا اور جو انہوں نے وہاں بولا وہ مجھے یہاں دھرانے کی ضرورت نہیں ہے تو خان صاحب کا کہنا تھا اس وقت بھی تو دفعہ ایک سو چوٹالیس تھی ان کا کہنا تھا اس لیے میں کہتا ہوں دو نہیں ایک قانون آپ سے پھر ملتے ہیں تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد